اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف کرناڈک میں اسمبل اجلاس کے پہلے روز ہی قانون ساتھ اسمبلی میں ہندو طوی کے نظریہ ساز ونائے اقدام ادر ساورکر کی تصویر لگانے کے اقدام نے اسمبلی کے سرمایہ اجلاس کے پہلے روز ہی احتجاج کو جرم دے دیا ہے کانگریس رہنماوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر نے ایک طرفہ طور پر ساورکر کی تصویر لگانے کا فیصلہ کیا ہے وہی کرناڈک کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے الزام لگا ہے کہ بھارت اچنتہ پارٹی کی زیر قیادت ریاستی حکومت ایسی اقدامات کے ذریعے کارروائی میں خلط ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اجلاس میں بدونوانی کے مسائل کو اٹھانے والے ہیں اس لیے اپوزیشن سے مشورہ کے بغیر ساورکر کی تصویر لگا کر پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ ایک طرف تو ساورکر کی تصویر کو لگا کر ہنگامہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کرناڈک اسمبلی کے استرماعہ اجلاس میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ایک نئے سیرے سے آمنہ سامنا ہونے کا امکان ہے حکومت کی جانب سے ایک حلال مقالف بالمطارف کرانے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے جس سے ریاست میں حلال گوشت پر پابندی لگا دی جا سکتی ہے بی جے پی کے ایم ایل سی این روی کمار نے ایف ایس ایس آئی کے علاوہ کسی بھی ادارے کے ذریعے فود سرٹفیکشن پر پابندی لگانے کا بل لانے کی پہل کی ہے حلال کے معاملے نے اس سال مارچ میں آپ کو ویادی ہوگا کہ حلال کے معاملے نے اس سال مارچ میں بدامنی کو جنم دیا تھا جب ہندو تیواروں کے موقع پر حلال گوشت کے بائیکارڈ کا مطالبہ کیا تھا اور ایک لکاتار مہم چلائی گئی تھی حلال کو لے کر حلال پروڈک کے بائیکارڈ کو لے کر کرناٹک میں جس طریقے سے مہم چلائے گئی وہ بھی ہم نے گودشتہ دینوں دیکھا تھا وہیں بی جے پی کا ایک بڑا طبقہ اس بل کو پاس کروا کر اس کو قانونی حیثیت اب دینا چاہ رہا ہے روی کمار نے اسے پرائیوٹ بل کے طور پر پیش کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور گورنر تھاورچند گہلوت کو اس نے خط بھی لکھا تھا تاہم اب وہ اسے سرکاری بل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانسل میں اپوزیشن لیڈر بی کے ہری پر ساتھ نے کہا کہ ہم کانسل کے چیئرمن پر زور دیں گے کہ وہ حلال پرائیوٹ بل کو منظور نہ کریں کانگرنس لیڈر یوٹی قادر نے اس معاملے پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بی جے پی کی حکمت عملی کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنی ناکامی بدنوانی اور ووٹروں کے ڈیٹا کی چوری جیسے مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے اور حلال مقالبیل کا مقصد اسمبلی انتخابات سے قبل فرقوارانہ قطوط پر مبنی ووٹروں کو پول رائز کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے مدارس سروے کے بعد امد پردیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نرطم مشرا کا کہنا ہے کہ مدارس میں پڑھائے جانے والے مواد کی جانچ کرائے جائے گی انہوں نے کہا کہ کچھ مدارس میں بچوں کو قابل اعتراض مواد پڑھانے کا معاملہ ان کے علم میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے مدارس میں پڑھائے جانے والے مواد کی جانچ کی جائے گی اس طرح کی بات مشرا نے کہی ہے مشرا کے مطابق اس معاملے میں زلہ مجسٹریس سے کہا جائے گا کہ وہ مقم تعلیم کے افسران کے ذریعے سے مدارس کے نساب کی جانچ کرائیں بتا دے کہ غیر قانونی اور غیر تسلیم شدہ مدارس کے خلاف بھی اس سے قبل مہم چلائی گئی تھی اور چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن کی ٹیم نے بھی کئی مدارس کا معاینہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بھوپال میں ہی چار مدارس کو بند کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ کئی مدارس میں بھی تالے لٹکتے پائے گئے تھے مہینہ سام کے ناغون زلہ انتظامیہ نے پیر کو چار گاؤں میں سرکاری آرازی کے پلوٹوں کو مبینہ تجاوزات سے پاک کرنے کے نام پر دوسری بڑے پیمانے پر بے دخلی کے مہم شروع کر دیئے پولیس کی فائرنگ سے ایک بارہ سالہ بچے سمیت دو مقام افراد ہلاک ہو گئے تھے اور متاثری میں سے ایک اٹھائیس سالہ معاین الحق کو سینے میں گولی لگی تو ایک سرکاری فوٹوگراف پر اس کی لاش پر کوتا ہوا نظر آیا تھا اور اس کی یہ تصویر اور یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر وائرل ہوئی تھے اور ہندوستان میں بڑتی مذہبی منافرت کو اس تصویر نے دنیا کے سامنے لاکر رکھ دیا تھا اب وہیں اپیر کو ناغاؤں کے پولیس سپرینڈنڈن لینا ڈولی نے صافیوں کو بتایا کہ بے دخلی مہم بازار کے علاقے میں شروع کر دی گئی ہے اور جائے وقوع پر چھے سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائینات کر دی گئے ہیں دراصل یہ مہم بارہ سو بیگا سے زیادہ مبینہ طور پر قبضہ شدہ آرازی کو صاف کرنے کے لئے چلائے جاری ہے اکتوبر میں زیلی انتظامیہ نے ایک ہزار سے زائد خاندانوں کو زمین خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا وہیں تیرہ دسمبر سے سیکیورٹی اہلکار یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور فلیک مارچ کر رہے ہیں مدیلی ہائی کورڈ نے پیر کو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے سابق سربراہ ای ابو بکر کی طرف سے دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں ان کی خرابی صحت کے پیش نظر جیل سے گھر میں نظر بند کرنے کی انہوں نے درخواست کی تھی ابو بکر کو نیشنل انیویسٹگیشن ایجنسی نے بائی ستمبر کو کلادم تنظیم کے خلاف ملگیر کریک ڈان کے دوران گرفتار کر لیا تھا ہائی کورڈ میں اپنی درخواست میں ابو بکر نے کہا کہ انہیں کینسر ہے جس کے لئے فوری طبی نگرانی کی ضرورت ہے تاہم بنچ نے خرابی صحت کے بنیاد پر نظر بند کرنے سے انہیں انکار کر دیا عدارت نے کہا کہ جب آپ طبی زمارت مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے گھر کیوں بھیجیں ہم آپ کو اسپطال بھیجیں گے عدارت نے کہا کہ گھر میں نظر بندی کا قانون میں کوئی بندوبست نہیں ہے اور ہدایت کی کہ ابو بکر کو بائیس دسمبر کو ایمس بھیجتے آ جائے بتاتے کہ پابلور فرٹ آف انڈیا 2007 میں جنوبی ہندوستان میں تین مسلم تنظیموں کے انزمام کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی یہ خود کو ایک ایسی تنظیم کے طور پر بیان کرتی ہے جو محروموں پسماندہ لوگوں اور بڑے پیمانے پر قوم کو سماجی اقتصادی ثقافتی اور سیاسی طور پر بائی اختیار بنانے کے حصول کے لیے کام کر رہی تھی جس پر چار ماہ قبل مرکزی حکومت نے دشرت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پانچ سال کی پابندی آئیت کر دی ہے چین کے ساتھ ہندوستان کے سرحدی تناظع پر بحث کے ان کے مطالبے کی اجازت نہ دی جانے کے بعد اپوزیشن لیڈران نے پیر کو احتجاجاً راج جس طبا سے واکاورٹ کر لیا کانگریس صدر ملکار جن کھرگی نے کہا کہ پارٹی ایوان میں اس موضوع پر بحث کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری زمین پر قبضہ کر رہی ہے یعنی کہ چین ہماری زمین پر قبضہ کر رہی ہے اگر ہم اس مسئلے پر بات نہیں کریں گے تو پھر اور کس پر بات کی جائے گی بتا دے کہ ہندوستان اور چین جون دو آدار بیس سے سرحدی تاتل میں بند ہیں جب الاداق کی وادیہ گلوان میں دونوں مالک کے فوجوں کے درمیان چھڑپ ہوئی تھے اتوارکو کانگریسی جن سیکرٹری جیرام رمیش نے جڑپوں پر پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا تھا اور کہا کہ موڈی کو سوالوں کا جواب دینا چاہیے وزیر دفاع راجنات سنگھ کو نہیں انہوں نے کہا کہ کئی سابق وزرائے آزم پارلیمنٹ میں جواب دے چکے ہیں وہ پہلے وزیر آزم ہیں جو بحث سے بھاگ رہے ہیں اور جو چین کا لفظ تک نہیں بول پا رہے ایلن مسک نے ٹویٹر سارفین سے رائے مانگ لی ہے کہ کیا میں ٹویٹر سربراہ کے حیثے سے اہداد چھوڑ دوں ٹویٹر کے سی ایلن مسک نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پول کا آغاز کیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا انہیں کمپنی کے سربراہ کے اہدے سے سبک دوش ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ پول کے نتائج کے پابندی کریں گے اور سارفین جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں قبول ہوگا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پولنگ کا عمل جاری ہے جس میں چھپن فیصد سے زائد سارفین نے ایلن مسک کو اہداد چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے حضرے کے مسک نے گدشتہ ماہ ایک عدالت کو بتایا تھا کہ وہ ٹویٹر پر اپنا وقت کم کر دیں گے اور کمپنی کو چلانے کے لیے ایک نیا لیڈر تلاش کریں گے اسرائیل نے انسان حقوق کے فلسطینی نزاد فرنسیسی وکیل سلاح ہموری کو ملک پدر کر دیا ہے جو کہ روان برس مارچ سے سیکیورٹی جرائم کے الزام میں اسرائیلی جیلوں میں بغیر کسی فرد جرم کے قید تھے اسرائیل سے بے دخلی کے بعد سلاح ہموری اودشتہ روز صبح پیرس ائرپورٹ پہنچے جہاں ان کا استقبال ان کے اہلیہ، السا، سیاستدانوں، انجیوز کے نمائندوں اور مسئلہ فلسطین کے حامیونے کی سنتیس سالہ سلاح ہموری کو اسرائیل میں انتظامی حراست میں رکھا گیا تھا یہ ایک متنازہ طریقہ کار ہے جس کے تحت مشتبہ افراد کو چھے ماہ تک کے قابل تجدید مدت کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے سلاح ہموری نے کہا کہ میں نے مقام تبدیل کر دیا ہے لیکن لڑائی جاری رہ گی مجھ پر فلسطینی، مجھ پر مسئلہ فلسطین اور لوگوں کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتے مضاہمت ہمارا حق ہے ادرے کے روان برس مارچ میں اسرائیل کے ایک فوجہ عدالت نے فرانس کی شہریت رکھنے والے سلاح ہموری کو پاپلر فرنٹ فور ڈی لیبریشن آف فلسطین ایف پی ایف ایل پی کے رکن ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے انتظامی حراست کی سزا سنائی تھی اور انہیں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ کرا دیا تھا میں افغانستان کے دارہ حکمت کابل کی خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور دھماکہ اور آتش زدگی میں انیس افراد جاں بھاق جبکہ بتیس افراد زخمے ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ٹینل کے طویل ہونے اور امدادی ٹیم کے تاخیر سے پہنچنے کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہلاک اور زخمے ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں تو ناظرین ایتی خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ایپسائیٹ www.fikrachaber.com ترف کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ